نمسکار سین بی سی آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی گروپ پریزنٹڈ بائی سگنیچر گلوبل بہت بہت سواغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوص پر پنپھٹ تو لے کر حاضر ہیں ایک اور تازہ ترین اپیسوڈ آپ کے لیے جا پر ہوں گی پروپٹی سے جڑی دھیر ساری باتیں ساتھ ہی آپ کے سوال اور ان کے جواب اور یہ ساری باتچیت کریں گے آج ہمارے ساتھ پروپ سٹوری کے کو فاؤنڈر آشیش مہانجن آشی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پروپٹی گروپ ہے تو چلیے باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ سے کا مارکٹ انسائٹ لیں گے مجھے یاد ہے لازٹ ٹائم آپ جب آئے تھے تب آپ نے کہا تھا کہ اب کچھ ٹرن اراؤنڈ ان آدھر سینس دکھ رہا ہے مطلب کچھ مارکٹ ایسے ہیں یا کچھ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پر ایک سٹیگنیشن آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سیلز تھوڑے سے تھمتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بیچ اور بھی کچھ لوگوں سے باتچیت ہوئی تو اس طرح کے انڈیکیشنز ملے ہیں میں ایک پیرلل ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیں گے کہ کیا یہ صحیح ہے نہیں کہ اگر ہم اوورال اکنومی کی تصویر بھی دیکھیں تو اگر ہم کار مارکٹ کو دیکھیں جو پچھلے تین چار سال سے بہت روبست تھا اچانک سے تھوڑا سلو پڑ گیا ہے سیلز ڈاؤن چلے گئے ہیں سو اوورال شاید اکنومک سائیکل ہی اس سمیں ویسا آیا ہے کیا یہی ہم ریل سٹیٹ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے جو ایک تھراؤ ہمیں دکھ رہا ہے وہ اور تھوڑا بڑھتا ہوا نظر آئے گا ریل سٹیٹ کے حالات کیسے ہیں اس وقت ریپن جی جو میں نے اپنے پچھلے اپسوڈ میں آپ سے ڈسکرشن کیا تھا پہلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ایسیٹ کلاس میں ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں مارکٹ چلتی نہیں رہ سکتی سو پچھلے تین یا چار سالوں میں گلوبلی کوویڈ کے بعد اچھ سیکٹرز میں بہت تیجی سے ڈیمانڈ آئی اور جسے ہم نے پینٹ اپ ڈیمانڈ بولا لوگوں کے پاس پیسہ تھا ویلنگ نیس تھی اور ان کو ضرورت بھی پڑی کہ ہمیں بڑے گھر چاہیے ہمیں نیا گھر چاہیے ہمیں اپنا گھر چاہیے اس چیکٹر میں سب سے پہلے تو اس سائیکل میں جو بھی ریڈی انونٹری تھی اور بہت سارے بیڈڈرز کے پاس especially لگجری بگر سائز گھروں کی تو بہت آدھات میں اویلیبیلیٹیز تھی یہ پہلے چلے گئے اس کے بعد جو نیئر پوزیشن تھے وہ چلے گئے پھر آیا کہ ڈیولپرز کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ان کا کیش فلو بڑھ رہا ہے بہت سارے ڈیولپرز لسٹ بھی ہو رہے ہیں ان کے سٹاک پرائز بھی ابھی سوئے کنٹینیوٹی لانے کے لیے آپ کو آپ کے بعد فنڈز ہیں یا آپ فنڈریز کر رہے ہیں تو آپ کو لینڈز کری رہے ہیں تو بہت سارے لینڈز ایکوائر ہوئے اب ہم سبھی جانتے ہیں کار کار ڈیولپمنٹ یا کار کی ڈیولیوری تو ایک کچھ دنوں میں ایک گاڑی بن جاتی ہے بائیک سوگیرہ تو ایک میں بائیک بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب گھر کی ہم بات کر رہے ہیں یا ریزنینشل کمرشل کی بات کر رہے ہیں جس کی آج پرچیز ہو رہی ہے وہ کچھ سالوں کے بعد ہی ڈیلیور ہوگا تو اب جا کے کچھ پروجیکٹ جو اس سمیں لانچ ہوئے تھے وہ اب ڈیولیوری بھی آنا شروع ہے اگر ہم مارکٹس کی سپیسیفکلی بات کریں تو ممبئی پونہ میں تو بہت آئی نمبر میں پروجیکٹس لانچ ہوئے کیونکہ کچھ اپرویول ریلیٹیڈ کنڈیشنز کی ڈیولیوری کے لئے تو اٹلیسٹ ان ممبئی میں جو میرے کو پتا ہے کی پرائیز رائز ہونا تو کافی رک گیا ہے پھر کچھ جگہوں پر سپیکولیشنز سپیکولیٹیو مارکٹ زیادہ آئے اور وہ ڈیلی انسیار ہم مہشہ جاناتے کہ سپیکولیٹیو رہی ہے وہاں بھی اب جو ہم پک کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈیولپر ایسا آپ نے بھی بار ٹائم سے کوئی نیوز ایسا سنانے ہوگا کہ ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا اور سیل آؤٹ ہو گیا اگر آپ پچھلے سال یا چھے مینے پہلے ایسی کئی نیوز تھی کہ ایکس وائز ڈیولپر نے پروجیکٹ لانچ کیا اور وہ بگ گیا ابھی ایسی کوئی بھی نیوز نہیں سننے کے آرہی اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جو سپیکولیٹیو ایلیمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا ریل اسٹیٹ میں کم ہوتا جا رہا ہے ہاؤوئیور جو سب سے بڑا چینج ہوا ہے کہ کسٹمرز اپن اپ ہو گئے ہیں اس آئیڈیا کو لے کے اور ایوریج ایج اوہم بائر وہ کم ہو گئی ہے مطلب ایک ینگ سٹر بھی ایک گھر خریدنا چاہتا ہے اب مجھے جو ڈائیورجنس یہ دکھ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایک افوریبل ہاؤسنگ یا لکجری الٹرا لکجری کی طرف گیا ہے اور یہ بہت بڑا گیپ ہے اسپیشلی ڈیلی 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 میں یہ بہت بڑی پروبلم مجھے آتی ہو ہر شہر نے اچھا کیا ہے چنہ جس کو سلو میٹرو بولا جاتا انٹرن اور ریل اسٹیٹ سے اس نے بھی اچھا کیا لیکن ڈیولی پر سے جب آپ بات کریں گے وہ ایک الگ وہ کی ڈیولی پر آنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بیٹر بیٹر demand ہے آؤیور لوکل ہی آلسو وہ اچھا ہی کر رہے مطلب بہت فاس مارکٹ وہ پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے لیکن ڈیولیپر کو بیچنے میں کوئی دکت آنے رہی ہے یہ ہوگا کہ سیل سائیکل وہ لمبی ہوتی چلے جائے گی اور پرائز رائز تو میرے کو لگتا ہے کہ پوسیبیلیٹی نہیں کیونکہ افوڈی بلیٹی ہی ہٹ ہو گئی ہے بہت جنروں پر ہم موسیقی